سارے بھینڈ بھائیاں مارا بڑا بڑا رام رام آج میں تھارواست ہے بسند پنچمی جانکاری کو ایک ویڈیو لے گیا آیا امید ہے کہ تھانا وہ ویڈیو پسند آئی انگ میں بسند پنچمی کے بارے میں بتائی ہو گئے ہوئے کہ بسند پنچمی کیوں منانی چاہیے اور کی فل ملے تو این پر تھانا آج میں جانکاری دے ماں امید تھان پسند آئی انہیں سنیوں بسند پنچمی ہندووں کا پرمکتیوہار ہے اور بسند پنچمی کو سری پنچمی اور گیان کی پنچمی بھی کہا جاتا ہے یہ ایتیوہار ماگ مہینے میں شکل پنچمی کے دن منائے جاتا ہے پورے ورس کو چھے ریتوں میں بانٹا جاتا ہے جس میں بسند ریتو گریسم ریتو ورشا ریتو سرد ریتو ایمنت ریتو اور شیسی ریتو شامل ہے ان سبھی ریتوں میں سے بسند کو سبھی ریتوں کا راجہ مانا جاتا ہے اسی کارن اس دن کو بسند پنچمی کہا جاتا ہے تثہ اسی دن سے بسند ریتو کی سروعت ہوتی ہے اس ریتو میں کھیتوں میں فصلیں لیلہ اٹھتی ہیں اور پھول کھلنے لگتے ہیں ہر جگہ خوشیحالی نظر آنے لگتی ہے تثہ دھرتی پر سونا اگتا ہے یعنی دھرتی پر فصلیں لیلہ آتی ہیں مانیتا ہے کہ اس دن ماتا سرسوتی کا جنم ہوا تھا اس لیے بسند پنچمی کے دن سرسوتی ماتا کی وسیس پوجہ کا آیوجن کیا جاتا ہے مان سرسوتی کو ودیہ ایم بدھی کی دیوی مانا جاتا ہے بسند پنچمی کے دن مان سرسوتی سے ودیہ بدھی کلا ایم گیان کا وردان مانگا جاتا ہے اس دن لوگوں کو پلے رنگ کے کپڑے پہن کر پلے فلوں سے دیوی سرسوتی کی پوجہ کرنی چاہیے اور لوگ پتنگ بھی اڑاتے ہیں اور کھانے کی شامگری میں میٹھے پیلے رنگ کے چاولوں کا پریوک کیا جاتا ہے یعنی اس دن میٹھے پیلے چاول کھائے جاتے ہیں پیلے رنگ کو بسند ریتو کا پرتیک مانا جاتا ہے بسند پنچمی کا تیوہار بڑی دھوم دھام کے ساتھ منائے جاتا ہے اس دن دیوی سرسوتی کی پوجہ کرنے کے پیچھے ایک پرانی کا کتھا ہے شاستروں پران کی کتھا کے انسار بسند پنچمی اور سرسوتی پوجہ کو لے کر ایک بہت ہی روچک کتھا ہے کتھا اس پرکار ہے بسند پنچمی ایک اتیاسک مہتب کو لے کر یہ مانیتا ہے کہ سرسٹی کے رچیتہ بھگوان برمہ نے جیوہوں اور منوشیوں کی رچنا کی تھی تو تھا برمہ جی جب سرسٹی کی رچنا کر کے اس سنسار کو دیکھنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف سنسار کی رچنا تو کر دی گئی ہے پر بلکل سنسان اور سنسار نرجن دکھائی دیتا ہے کیونکہ کسی کے اندر بھی بولنے کی شمطہ نہیں تھی اور واتاورن بلکل ہی شانت تھا جیسے کسی میں بانی ہے ہی نہیں یہ سب دیکھنے کے بعد برمہ جی مایوس اور اداس ہو گئے تثہ وہ اپنی اس رچنا سے سنتوشت نہیں تھے تب برمہ جی بھگوان وشنو جی کے پاس گئے اور ان سے انومتی لے کر اپنے کمنڈل سے جل پرتوی پر چھڑکتے ہیں کمنڈل سے دھرتی پر گرنے والے جل سے پرتوی پر کمپن ہونے لگتا ہے اور ایک عد بھت شکتی کے روپ میں چتر بھجی یعنی چار بھجاؤں والی ایک سندر دیوی پر گٹ ہوتی ہے اس دیوی کے ایک ہاتھ میں بینہ اور دوسرا ہاتھ ور مدرہ کی ستھیتی میں ہوتا ہے باقی انہیں ہاتھ میں پستک اور مالا ہے برمہ جی اس اسٹری سے بینہ بجانے کا انورود کرتے ہیں دیوی کے بینہ بجانے سے سنسار کے سبھی جیو جنتوں کو بانی پراپت ہو جاتی ہے اس پل کے بعد سے دیوی کو سرسوتی کہا جاتا ہے اس دیوی نے بانی کے ساتھ ساتھ ودیا اور بدھی بھی دی اس لئے بسند پنچمی کے دن گھر میں سرسوتی کی پوجہ کی جاتی ہے اور سکولوں ودیالیوں اور کالیجوں میں بھی ساتھ سرسوتی کی پوجہ کرتے ہیں اور بدھیا کا بردان مانگتے ہیں دوسرے شبدوں میں بسند پنچمی کا دوسرا نام سرسوتی پوجہ بھی ہے دیوی سرسوتی کو واغی شری بھگوٹی ساردہ بینہ بادنی اور باغ دیوی کے سہیت انیک ناموں سے پکارا جاتا ہے ریتو راج بسند پنچمی کا ایک بہت ہی سندر پرکرتک اور چھٹا بکھیرنے والا موسم ہوتا ہے اس موسم میں کھیتوں میں سرسوں کی فصل پیلے فولوں کے ساتھ عام کے پیڑ پر آئے پھول چاروں طرف ہریالی اور گلابی تھنڈا موسم کو اور بھی خسنما بنا دیتی ہے یدی سید کی درشتی سے دیکھا جائے تو یہ ہے موسم بہت اچھا ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ پسو پکشیوں میں نئی چیتنا کا سنچار ہوتا ہے اس ریتو کو کام بان کے لیے بھی انکول مانا جاتا ہے یدی ہندو مانیتاؤں کے انصار دیکھا جائے تو اس دن دیوی سرسوتی کا جنم ہوا تھا یہی کارن ہے کہ یہ تیوہار ہندووں کے لیے بہت خاص ہوتا ہے اس تیوہار پر پویتر ندیوں میں لوگ سنان آدھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بسند پنچمی کا میلہ بھی آئیوجد کیا جاتا ہے بسند پنچمی کے دن بچوں کی شکشہ دکشہ کے پرارمب کے لیے سو مانا جاتا ہے اس دن بچے کی جیب پر سہد سے عوم لکھنا چاہیے مانا جاتا ہے کہ اس سے بچہ گیانوان ہوتا ہے بشکشہ جلدی گرین کرنے لگتا ہے چھے ماہ پورے کر چکے بچے کو ان کا پہلا نوالہ بھی اسی دن کھلائے جاتا ہے ان پراسن کے لیے یہ دن اتینت صبح ہے بسند پنچمی کو پرنی ستر میں بندنے کے لیے بھی بہت سو بھاگی سالی مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ گرہ پرویس سے لے کر نئے کاریوں کی شروعات کے لیے بھی اس دن کو صبح مانا جاتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو بسند پنچمی پرو کے بارے میں جانکاری پراپت کر کے اتیانند آیا ہوگا دنیواد